کیوں فالو کریں لوگ آپ کو کیوں آپ کی بات مانیں کمپنیز اور لوگوں کا میں موازنہ آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کمپنیز کو کیوں فالو کرتے ہیں لوگ یا کمپنیز کیسے فالو کرواتی ہیں وہ کہتی ہیں کمپنیز کے 20% آف لوگ جاتے ہیں ان کی آؤٹلیک پہ اپ ٹو فیفٹی اپ ٹو سیونٹی سو دوسرا فری ٹوائز مکڈانلڈ ہیپی میل ایک سیٹر ایک سیٹر تیسرا انویشن نویلٹی کوئی فیچر نکال دیا کیمرہ چار ایم میگا پکسل سے آٹھ میگا پکسل میرا حال ہے اچیس تیس میگا پکسل بھی آگیا ہوگا فورٹی ایٹ ہے سو یہ جب آتا ہے لوگ کہتے ہیں چلو جی جاؤ یہ خرید لو پھر تیسرا ایسپیریشنل میسیجز جم والی فوٹو لگا کے ایڈ لگا دیتے ہیں کہ اگر باڈی بنانی ہے تو یہاں آؤ بندہ کہتا ہے واؤ کمال میری بھی باڈی ایسی ہو لیٹس گو ٹھیک ہے فیر یہ ہے کہ اگر آپ نے اس چیز کی احتیاط نہ کی تو یہ نقصان ہو جائے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں مینیپولیشن یہ لیڈرشپ نہیں ہے this is how people منپلیٹ ایسی بہت ساری چیزیں کر کے تو ہم لوگوں کو اپنے فالور بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ تب تک ہی فالور ہوتا ہے جب تک وہ بینیفیڈ مل رہا ہوتا ہے دو یہ چیزیں ہیں لائف میں فیر ڈریون یا لف ڈریون سو لف ڈریون پہ جب چیز چلی جاتی ہے تو پھر اس بندے کو اس ڈاریکشن میں ڈال دینے کے بعد بتانا نہیں پڑتا when the student is ready teacher appears آج آپ یہ اگری کر لو میں نے آگے بڑھنا ہے کوئی شخص آپ کو آگے بڑھنے سے روک نہیں پائے گا آپ خود کو بھی نہیں روک پاؤ گے لیکن اگر آپ ہی ready نہیں ہو آپ horse کو لے کے جا سکتے ہو کھینچ کے پانڈ کے پاس کے پانی پیے نہیں اس نے پینا نہیں پیے گا اس لیے یہ ہو گیا manipulation اب ہم بات کرتے ہیں inspiration کی leaders inspire کرتا ہے یہ سب سے بڑی خوبی ہے leader کی جب inspire کرتا ہے تو لوگ surrender کر دیتے ہیں کہتے ہیں جی ہم اپنی will surrender کرتے ہیں آپ کے سامنے آپ کی will کو follow کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قائد آزم apple computer کی example دی میں نے southwest airline کی example بڑی common ہے ایک فکرے میں explain کر دیتا ہوں کیوں best airline اس کو کہا جاتا ہے ابھی آپ نے airlines کی taglines ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں great people fly with ان کی tagline پتہ ہے کیا دی we are a customer service company happens to be an airline airline سے ہمارا issue نہیں ہم نے تو service دینی ہے جب یہ level ہوتا ہے تو companies کو follow کرتے ہیں trainings میں example دیتے ہیں ان کی اور وہ لوگ صحیح معنوں میں اپنے لوگوں کو inspire کرتے ہیں ہم اپنے اندر یہ capability پیدا کرے اور کبھی manipulate نہ کریں as a manager لوگوں کو manage کرنے کے لیے manipulation theory پہ نہ جائے یہ commonly use ہوتی ہے ہر industry ہمارے ساتھ بھی ہوتا آ رہا ہے ایسا ہے نا تو ہم نے آگے نہیں کرنا میں جہاں MBA کر رہا تھا وہاں ایک سمیسٹر میں ہمیں teachers دیئے جو ہمارے دین تھے انہوں نے کہ یہ teachers جو ہیں پڑھائیں گے اور سمیسٹر کے اند پہ آ کے کہتے ہیں اس دفعہ نا ہم نے آپ کو اچھی faculty نہیں دی unfortunately اور سبجک میں بزی تھے تو جو آپ کے فیوریٹ teachers ہیں وہ اگلے سمیسٹر میں ہم آپ کو دیں گے کمی پوری کر دیں گے تو میں نے کہا سر ایسی کوئی بات نہیں آپ نے تو ان سے بھی بہت کچھ سیخا ہے کہتے ہیں ان سے کیا سیکھ لیا کہہ رہے ہیں ان سے کیا سیکھ لیا میں ان سے ہم نے یہ سیکھا ہے جب ہم بڑے ہو کے پڑھائیں گے تو ایسے نہیں پڑھائیں گے تو ہاں آپ ہمیشہ سیکھتے ہیں کب سیکھتے ہیں جب بیٹھیں گے سیکھنے کے لیے کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں سیکھانے والے پہ نہیں منثر ہوتا سیکھنے والے پہ منثر ہوتا ہے Warren Buffett کہتا ہے میں ایک بندہ decide کرتا ہوں کہ یہ شخص میرا یہ بزنس دیکھے گا میں اس کو unit head business head لگا رہا ہوتا ہوں کوئی نہ کوئی hiring کر رہا ہوتا ہوں promotions کر رہا ہوتا ہوں سو جب میں یہ کرتا ہوں نا تو میں interview کرتا ہوں اس interview میں میں تین چیزیں چیک کرتا ہوں number one intelligence number two energy number three integrity وہ کہتا ہے کہ بندے میں intelligence ہے good energy ہے وہ اس کام کو کرنے کے لیے جو چاہیے ٹھیک ہے اگر integrity نہیں ہے نا تو پہلی دونوں کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے میں integrity کا کیسے چیک کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ بابر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی life میں سب سے اہم کیا ہے کہتا ہے family سب کہتا ہے کہتا ہے اپنا calendar دکھانا کہیں family لکھا ہوئے office کی ارچی schedule family کا کچھ schedule نہیں ہے جھوٹ بول رہا وہ کہتا ہے simple test ہو جاتا ہے direct لوگوں کو manage کرنے کی کوشش نہ کریں common sets of beliefs create کر دیں اور ان لوگوں کو convince کر لیں کہ ہاں آپ اس پہ یقین رکھتے ہو جو میں یقین رکھتا ہوں کیا اور کیا یقین رکھتا ہوں یہ company میں مجھے hire کیا گیا یہ کام کرنے کے لیے اور اس کام کرنے کے لیے مجھے کیا کیا چاہیے punctuality جو بھی آپ کے code of conduct ہے اس کو follow کرنا ہے system بنا ہوا ہے اس system کو follow کرتے ہوئے یہ result achieve کرنا ہے آپ میرے ساتھ اس common set of beliefs کے اوپر یقین رکھتے ہیں agree کرتے ہیں آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے یہی contract ہوتا ہے نا company کے ساتھ simple ہے اور اگر وہ نہیں کرتے تو اس کا بھی صدباب دیا ہوئے policies کے اندر کہ کتنی notice بھیجیں گے کتنی warnings ہوں گی کیسے آپ اس کو handle کریں گے trust is a feeling born of common set of values and beliefs trust ایک مسلمان ایک مسلمان پہ زیادہ trust کرتا ہے یا کسی اور پہ ایک پنجابی پہ زیادہ believe کرتا ہے یا دوسری کسی ذات پہ ایک مثال دے رہا ہوں اس میں اچھا برا نہیں ہے کہ کون سی ایک religious background رکھنے والا بندہ ریلیجیس background رکھنے والے بندے پہ زیادہ پرس کرتا ہے یا cigarette پینے والے common set of beliefs جس کے ہیں ان کے درمیان trust build ہو جاتا ہے اگر آپ company میں یہ common set of beliefs create کرنے میں کامیاب ہو جائیں کیا manager کی حد تک تو یہ ہے کہ جو given policy آپ implement کر دے اس سے آگے چل کے آپ بندے کو کہیں کہ یار دیکھو ہم نے نا حلال روزی کمانی ہے رشوت نہیں لینی دو نمبری نہیں کرنی justify کرنے اپنے کام کو اس پہ تم agree ہو اگر وہ بھی agree کرے تو آپ ایک دوسرے پہ trust کروگے ورنہ نہیں کروگے so یہ create کرنے کی بدولتی آپ لوگوں کو اپنے ساتھ on board لے سکتے ہیں اب آپ important چیز اکھے ایک بہت unique چیز آئے گی when we trust them and they trust us we are ready to take risks and explore more and achieve more آپ trust کو نکال دو پھر مجھے achieve کر کے دو بڑی بڑی چیزیں اور companies میں trust تھا آپ کی management کا آپ کی initial team کے اوپر common set of beliefs بنے اور کرتے کرتے company grow کرتی جا رہی ہے یہ exist کرتا ہے already ایسا نہیں کہ آج نئے سرے سے کریں گے exist کرتا ہے اس کو fine tune کرتے رہنا ہے نئے لوگ کو on board لیتے رہنا ہے اور آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے اب ایک اور important چیز in the absence of trust we have the will to survive but at our own not scalable trust ہٹا دیں گے ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ جائے گی میری نوکری نہ چلے جائے میں زندہ رہوں میں کماتا رہوں میری تنخواہ آتی رہے ایسا ہوتا ہے نا جب company میں lay off کا time آئے کسی company میں تو ہر کی کوشش ہوتی ہے کہ باقی چلے جائیں بیشک میں ایدھر رہ جاؤ کیا ہوتا ہے اس وقت trust نہیں رہا تھا کہ پتہ نہیں company چلے گی کہ نہیں چلے گی پتہ نہیں manager ہمارسہ صحیح بات share کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو اپنی اپنی پڑ جاتی ہے جب کسی project کی team کے اندر trust غائب ہو جاتا ہے وہ scalable نہیں رہا تھا بڑے لیول پہ آپ پھیلا نہیں سکتا اس business کو اس goal کو اس objective کو جوال